کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ رزق، روزی اور کاروبار میں برکت کے وظائف بہت سے لسنرز، ویورز اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، وسعت ہو، کاروبار میں برکت ہو اس حوالے سے چند ایک وظائف ہیں آپ یہ سماعت فرما لیجئے ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے انشاءاللہ اللہ تعالی رزق میں، کاروبار میں، مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا سب سے پہلا وظیفہ نماز عشاء کے بعد پانچ ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا واسعو پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا لطیفو بکثرت ورد کرنا بے روزگار کے لیے اسباب اور وسط کے لیے نہایت مفید ہے یعنی جو بے روزگار ہے وہ یا لطیفو کا سرہ سے پڑھے اور اس کے ساتھ بقائدگی سے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد یا لطیفو ایک سو انیس بار پڑھ کر سورة الزاریات کی آیت مبارکہ اٹھاون ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوة المتین ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوة المتین کو ایک سو انیس مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ العزیز غیب سے روزی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اسی طرح تیسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہابو یا وہابو روزانہ بعد نماز عشاء چار سو بار پڑھنے سے رزق میں برکت حاصل ہوگی اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں چوتھا وظیفہ رزق میں روزی میں کاروبار میں برکت کا وہ یہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دیلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت یعنی تقریباً صبح دس دس ساڑھے دس سے بارہ بجے دن کے درمیان چار رکرد نماز نفل کی نیہ سے پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کریں اور سجدے میں ایک سو مرتبہ یا وہابو یا وہابو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا اسی طرح دکان مل فیکٹری کارخانہ کوئی بھی کاروبار کھولنے سے پہلے آپ جب آپ وہ کاروبار کرتے ہیں وہاں جانے سے پہلے وہاں کو اس فیکٹری کو کھولنے سے پہلے دکان کو کھولنے سے پہلے سات سو مرتبہ یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پھر دکان کھولیں انشاءاللہ اللہ العزیز گاہکوں کی کسرت بھی ہوگی اور کاروبار میں برکت بھی ہوگی تو یہ چند ایک وزائف ہیں رزق میں برکت کے لیے تجارت میں کاروبار میں برکت کے لیے بیروزگار ہیں تو ان کے لیے جواب کا بندوبست ہو جائے اللہ تعالی وسعت اتا فرما دے تو ان وزائف کو آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے ان سبی کو معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں سبی پڑھئے ان میں سے چار تین دو ایک جو بھی جتنا آسانی کے ساتھ آپ پڑھنے انشاءاللہ اللہ تعالی رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوئے جب یہ آپ پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہی رزق اتا فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہی رزق میں برکتیں اور روساتیں اتا فرمانے والا ہے آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عزہ اقربہ اپنے رشتہ دار دوست احباب پروسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدے اور نجات کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں اتا فرمائے رزق میں آسانیاں برکتیں اور غصتیں اتا فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین